السلام علیکم and welcome to my channel آج کی رسیپی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار شوربے والے ثابوت لوبیا ہے جو کہ وائٹ کلر میں ہے تچلے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میڈیم فلیم آن کر دیا ہے اور ہاف کپ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے گھی یہ میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لی ہے سات سے آٹھ عدد میں نے لیسن کے جوے لیے ہیں اور ہاف انچ ادرک کا ٹکڑا لے کر میں نے تینوں چیزوں کو اچھے سے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ تمام چیزوں کا پیسٹ جو ہے اس میں فرائے ہونے رکھ دیا ہے اور اب یہ تھوڑی دیر تک فرائے ہو جائے گا یعنی تھوڑا سا پنگ ٹون پر آ جائے گا تو میں اس میں ایٹ کروں گی دو عدد گرائنڈیٹ ٹیمارٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر کو بھی میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور وہ بھی میں اس میں ایٹ کر کے اسے بھونوں گی بہت ہی ٹیسٹ فول بہت ہی مزیدار سی ہماری شوربے والی لوبیا تیار ہوگی بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا مسالوں میں نے لیا ہے کٹاوہ دھنیاں ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون میں نے لیا ہے اس میں سابت زیرہ ایک ٹیسپون نمک لیا ہے ہاف ٹیسپون گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹیسپون ہلڈی پاوڈر ایک ٹیسپون میں نے اس میں ایٹ کیا ہے لال مرچ پاوڈر اور تمام مسالوں کو میں اس میں ایٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی دیر تک بھونوں گی یعنی جسٹ فیش منٹ تک مجھے سے بھوننا ہے کہ اس میں سے خوشبوٹنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوز جو ہیں وہ گھی کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور مسالہ جو ہے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون دہی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اس لئے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون دہی ایٹ کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوبیا کو ساف کر کے بھگو دیا تھا پانی میں اس کا پانی میں نے سٹرین کر دیا ہے اور اب بھیگیوی لوبیا میں اس میں ایٹ کر دوں گی تقریبا یہ 200 گرام ہے جسے میں نے 20 منٹ تک بھگو دیا تھا پانی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں اسے بھی مزید 5 منٹ تک اچھے سے اس مسالے میں بھون لوں گی اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی دو گلاس پانی اور اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے پکنے میں میڈیم فلیم ہی میں نے رکھا ہے اور آدھے گھنٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وائٹ لوبیا جو ہے شوربے والی بہت ہی مزیدار سی تیار ہو چکی ہے اسے بنانا بہت آسان ہے بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رائز وائل کریں آپ چاہیں تو اسے نان یا روٹی کے ساتھ نوش کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے لوبیا گل چکی ہے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا لوبیا کا سالن شوربے والا بن کر تیار ہے گانش کیا ہے میں نے اس پہ ہرہ دھنیا جولین کٹ کیوی ادرک اور ہری میرچ اور اب ہم اسے سف کریں گے آپ چاہیں تو اسے وائٹ رائز کے ساتھ سف کیجئے نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جیسے آپ کو اچھا لگیا آپ سف کیجئے میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لازمی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا لائک کرنا مد بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور فی امان اللہ